سبسکرائب کیجئے ڈین ایس انگلیس چینل کو اور اس بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے سب سے پہلے میری ویڈیو دیکھنے کے لئے ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو ڈین ایس انگلیس چینل آج میں آپ لوگوں کو ایڈ وارب کے بارے میں ان ڈیٹیل ٹاک کرنا جا رہا ہوں جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایڈ وارب کو ہندی میں ہم کریا وشیشن کہتے ہیں جو کریا کی وشیشتہ بطلاتا ہے جو ہم اگر ایڈ وارب کی اگر ہم روٹ میں ہی جائیں تو پتا چل جائے گا کہ اس کا مہیننگ کیا ہوتا ہے ایڈ وارب گریگ کے دو سب سے مل کر بنا ہے ایڈ پلاس واربم ایڈ پلاس واربم ایڈ وارب ایڈ پلاس واربم literally which means to describe a verb so an adverb is a word which qualifies or modifies a verb جیسے اگر میں کہوں he walks slowly وہ دھیرے دھیرے کہلتا ہے in what manner does he walk تو slowly آ جاتا ہے تو slowly یہاں پر adverb ہے کیونکہ یہاں وارب walk qualify کرتا ہے نہیں لیکن جو adverb ہے cable وارب کی qualify نہیں کرتا modify نہیں کرتا وہ adjective کا بھی qualify کرتا ہے ٹھیک ہے وارب کا بھی کرتا ہے اور اور اپنا بھی وہ qualify کرتا ہے میں example دے رہا ہوں he runs quickly وہ تیجی سے دورتا ہے in what manner does he run تو quickly تو quickly سب یہاں پر جو adverb ہے جو run کا qualify کر رہا ہے next example this is a sweet mango تو یہاں پر sweet ہے یہ this is a sweet mango آپ دیکھو کہ یہاں sweet کیا ہے adjective ہے اور mango کو qualify کر رہا ہے ٹھیک ہے this is a sweet mango یہاں sweet کیا ہے تو یہ adverb نہیں ہے یہاں رکھیں گے آپ یا یہاں پر vision ہے next اگر میں بولوں کہ he sings sweetly تب یہاں sweetly وہ وارب کا qualify کرتا ہے he speaks quite clearly he speaks quite clearly یہاں جو quiet ہے جو clearly یعنی جو adverb ہے اس کی بھی 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 شیشتہ بتلاتا ہے she is a very beautiful girl تو یہاں very adverb ہے اور بھی شیشن beautiful کی qualify کرتا ہے تو clear ہو گیا ہے کی جو adverb ہے وہ قریا کے ساتھ بھی شیشن اور خود اپنا بھی وقت qualify کرتا ہے اور کبھی کبھی تو یہاں جو adverb ہے جو پورے sentence کا qualify کرتا ہے perhaps he didn't appear at the examination شاید وہ examination میں appear نہیں ہوا تو یہاں جو perhaps ہے جو پورے واقع کا whole sentence کا qualify کر رہا ہے ساتھ کلیئر ہے گائیز اب میں first talk there are eight types eight kinds of adverb میں نے یہاں لیکھا ہے کہ adverb to adverb of manner ہے the train stopped abruptly means suddenly means suddenly yeah adverb of manner ہے اچانک گاری رکی تو جو abruptly ہے وہ ہے جو stopped کا qualify کر رہا ہے shift he runs swiftly promptly carefully یہ سب کیا ہے adverb of manner ہے he helped me unrelectantly اس نے مجھے جان بجھ کر مدد کی تو reluctantly ہوتا ہے جو unwillingly جب اس کا opposite ہے unrelectantly willingly clear nè guys adverb manner کسی کام کے کرنے کا ایک methodology کا پتہ چلتا ہے slowly wisely carefully honestly bravely یہ سارے adverb manner ہے in what manner سے جواب آ جاتا ہے next adverb of time جو سمی بات سمی بتلاتا ہے now i am teaching you now کیا ہے now yesterday today tomorrow day after tomorrow day before yesterday ago یہ سب ہی کیا ہے تو adverb of time ہے اس سے اگر when لگائے i taught you yesterday when did i teach you تو answer آ رہا ہے yesterday to یہ کیا ہے adverb of time ہے آگے ہم بڑھتے ہیں adverb of pressure جو کریاب شیشن ہے یہاں god is god omnipresent تو یہاں everywhere کیا ہے تو adverb of pressure اب interpretation ہم نے کیا آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اب ہے اس میں ہوتا ہے کہ how often کوئی جو کام ہوتا ہے کتنے بار ہوتا ہے how often frequency بارم بارتہ کا بود بتلاتا ہے he kicks the bell at random یا he seldom comes to me تو ہم you بھی کہ سکتے he comes my home seldom he comes to my home seldom ھیک ہے تو seldom اس میں دھیان رکھ نا ہے کہ جو seldom ہے always ہے یا کسی واب سے پہلے آئے گا تو ایڈواب ہوگا تو ایڈواب frequency ہے often he often comes to school وہ جو بدیالے میں بار بار آتا ہے برابر آتا ہے again always ہے always he always speaks the truth تو always speaks پہلے آیا ہے اور اس کا modify کرتا ہے تو اس پر کار seldom ہے frequently ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے بارم بارتا کا بودھ بس لاتا ہے ڈیوی 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 بارم بار مجھ سے بات کی آگے ہے ایڈواب آف quantity اور degree یا ایڈواب آف extent بھی بولتے ہیں اس سے پرمائن کا بودھ ہوتا ہے ایک ماترہ کا quantity کا بودھ پتا چلتا ہے how much سے اس کا on سر ہوتا ہے the tea is rather hot یعنی چاہ بہت ہی گرم ہے تو already rather کیا ہے تو یہ above of quantity extent ہے ٹھیک ہے he is too weak to walk مطلب وہ اسنا جو کمجور ہے کہ تحل نہیں سکتا he is so weak that he can't walk تو یہاں 2 ہے rather ہے already ہے the weather is very stormy تو already आपको first हो गया होगा यह above of extent है यह above of quantity भी बोलते हैं देखेंगे अब next adverb of region जिससे कारण का पता चलता है कारण region मतलब कारण होता है I therefore taught humiliation मैंने इस लिए उसे सबक सिखाया तो already यहाँ पर therefore है जैसे hence है then है adverb of region है next है adverb of affirmation and negation यानि सिकारात्मक और नकारात्मक के लिए बिशेशन है तो देखेंगे he certainly went home I don't know him तो certainly है surely है यह adverb of affirmation है गाईज आप यहाँ रखेंगे यह not सब्द क्या है यह adverb है और जो नो सब यह adjective है adjective केवल noun को qualify करता है इसलिए I have no pen पिन जो noun यह से पहले नो आया लेकिन जो not है वह क्या है यह adverb है he doesn't read तो यहाँ पर not read से पहले आया इसलिए adverb है और वह को qualify करता है अगर noun के पहले यूज करना होगा तो आप not एक होगे I have not a pen I don't have a pen I clear have तो already यही difference है not और रुके बारे में तो यहाँ आपके लिए समझ में आया होगा तो guys आज के लिए इतना ही और फिर हम next video आपके लिए लाएंगे बहुत ही मज़ेदार बहुत ही interesting आप देख से रहिए DNS English Channel को Thank you for watching my video Have a nice day